اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کا دوست تمجید نوید بولتا تلنگانا میں آپ کا خیر مقدم ہے ہزاروں سال نرگز اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اس وقت ہم موجود ہیں زہیر ادین علی خان صاحب کے گھر پر خوم کی بیلوس خدمت کرنے والے ضرورت من لوگوں کی مدد کرنے والے اپنے لاکھوں چانے والوں کے آنکھ میں آنسو دے کر اس دنیا فانی کو الویدہ کہہ کر اب اس دنیا میں نہیں رہے سیاست کے ایڈیٹر انچیف زہیر ادین علی خان صاحب آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ بولتا تلنگانا غم اور مایوسی کی لہر چھا گئی شہر حیدر آباد میں جب لوگوں کی واتس اپ اور فیس بک پر نظر پڑی جناب زہیر ادین علی خان صاحب کے آخری لمحوں کے ویڈیو پر وہ اپنے خریبی دوست انقلابی شاعر گدر کے آخری رسومات کے لیے پہنچے تھے اپنے دوست کی آخری رسومات کے وقت انہی کی گاڑی پر سوار تھے تب ان کی مزاز میں تھوڑی سی بیچینی پیدا ہوئی پھر وہ گاڑی سے اتر گئے وہیں پر انہوں نے سینے میں درد محسوس کیا اور بیچینی کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے تب لوگ ان کے لیے پانی لائے ہوا دینا اور تلوے سائلانا شروع کیا اسی بیچ کچھ لوگوں نے انہیں بوین پلی کے ہاسپٹل میں منتقل کیا جہاں پر آپ کو ڈاکٹرز نے مردہ خرار کر دیا آپ کے والید مرہوم عابد علی خان کو چار فردن اور دو دختر ہیں سب سے بڑے بھائی زاہد علی خان صاحب ایڈیٹر آف سیاست اردو ڈیلی ڈاکٹر شاہد علی خان ڈائریکٹر آف کیورویل ہاسپٹل زہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر آف سیاست ڈیلی ڈاکٹر مزر علی اور آپ کے دو بہنیں بھی تھی آپ زہیر الدین علی خان نہ صرف شہر حیدراباد کے بلکہ دنیا کے باہر میں آپ اپنی الگ بہچان رکھتے تھے آپ اپنے بھائی زاہد علی خان کے ساتھ سیاست اغبار کو ڈیجیٹالائزیشن تک پہنچانے میں ان کا سب سے بڑا تعون رہا یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مقدس مقام خانہ کعبہ کو خوصل دینے کا شرف آپ کو حاصل تھا تیزی سے ترقی کرتی دنیا میں آپ نے نوجوانوں کو نئے نئے ٹیکنالوجی سے پابستہ کرنے کے لیے آئے دن اپنے دفتر پر کمپیوٹر لینگویج سے لے کر اکاؤنٹ کی ٹریننگ آپ نے دفتر پر دلا کر نوجوانوں کو تیز رفتار آگے بڑتی دنیا سے خدم سے خدم ملا کر چلنے کی تعلیم دیتے تھے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی فساد ہوتا یا سہلاب آتا اور جن لوگوں کے گھر اور بستیاں اجڑ جاتی ان تک مدد پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر دے آپ ترسٹھ سال کی عمر میں اپنی آخری سانسیں لی اللہ سبحانہ تعالی ان کے گھر والوں کو چاہنے والوں کو سبر دے اور ان کے نیک کاموں کو خبول کرے آپ کی نماز جنازہ وروز منگل آٹھ تاریخ شاہی مسجد پبلی گارڈن میں فجر کے بعد عداد کی جائے گی بیرو ریپورٹ بولتا تلنگانا